اسلام علیکم ناظرین اکراؤں آئیے نی ٹوڈے کے خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے آئیے دیکھتے ہیں آج کے تفصیلات نوٹیفیکشن جاری کیا پرچے نامزدگیاں داخل کرنے کی آخری تاریخ ونیس نومبر ہے امیدوار صبح گیارہ بجے تا سہ پہر تین بجے اپنے پرچے جات بطالقہ یا ماروز کے پاس داخل کر سکتے ہیں ریاست بھر میں دو کورت تریتر لاکھ رائے دہندے ہیں میڈیا سے باتشید کرتے ہوئے چیف الیکٹرل آفیسر حضرت کمار نے بتایا کہ آج پہلے دن 38 اسمبلی حلقوں میں 48 نامزدگیاں داخل کی گئی 35 حلفوں میں ایک ایک امیدوار شامل ہے جبکہ آٹھ حلفوں میں دو دو امیدوار اور ایک حلقے میں تین امیدواروں نے اپنے پرچے جات داخل کیے یہاں یہ بات بتانا ضروری ہوگا کہ چیف نیسر کے چند شکراؤں کی کابینہ نے سی ستمبر کو اسمبلی کی تعلیل کا فیصلہ کیا تھا چنانچہ اسمبل انتخابات کروانا ناگوزیر ہو گیا ریاستی بی جے پی کے سطر دکٹر کے لیکمن ان اہم سخصیتوں میں شاملتے جنہوں نے نامزدگیوں کے ادخال کے پہلے دن اپنا پرچے نامزدگی داخل کیا وہ بی جے پی کارکونوں کے حمرہ کریلی کے ساتھ منڈل ریوی نافس مشربات پہنچے اور اپنے کاغذات پیش کیے خبلتی میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے لیکمن نے توقع ظاہر کی کہ اس مرتبہ بی جے پی کو زبردست کامیابی حاصل ہوگی انہوں نے کہا کہ پارٹی نے اب تک چوریت اور امیدواروں کے ناموں کا اعلان کر دیا ہے ماں بخی امیدواروں کے ناموں کا ایک دو دل میں اعلان کر دیا جائے گا بی جے پی کے متنازہ لیڈر اور سابق رکن اسمبلی راجہ سنگھ نے آج دو پہر دوبارہ اسمبلی علقے گوشہ محل سے بی جے پی کی امیدوار کی حصے سے اپنا پرچے نامزدگی داخل کیا مشہور حنومان مندل میں پوجہ اور ہون کے بعد راجہ سنگھ بی جے پی کے خمیر جنرل سیکیٹری رام مادو کے ساتھ ایک جیپ میں سوار ہوئے پھر اپنے سیکلوں حامیوں اور بی جے پی کے کارکونوں کے حمراہ ایک زبردست رائلی کی شکل میں ایپیز روڈ پر واقعی جیش جمسی کے سرکل آفیس پہنچے جہاں انہوں نے نامزدگی کے کاغذات پیش کیے پولیس نے ان کی رائلی کو بندیا کے دفتر سے سو میٹر کے فاس لپ پر ہی روک دیا اور انہیں اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ یہ دفتر میں داخلی کی اجازت دی صدر کرہن کانگریس کمیٹی راہول گاندی کے اچانک تلبی پر تلہنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر کیپٹن افتن کمار رنڈی اور ای ای سی سی کے سیکریٹری آر سی کنٹر یا دہلی کے لیے روانہ ہو گئے مالنوبہ کے تلگو دیشم تلہنگانہ جنسہ میدی سی پی آئی اور مشتمل کانگریس کی ذریعہ خیادت پرد اکڈمی میں نشستوں کی تقریم کو لے کر بدستور اختلافات جاری ہیں چنانچہ ان دونوں سے اہم باتشیت کے لیے راہول گاندی نے انہیں تلب کیا ہے کیپٹن افتن کمار رنڈی کے دور دہلی سے اب یہ خیاس کیا جا رہا ہے کہ کانگریس کمیٹوانوں کے ناموں کا اعلان جو تیرہ نومبر کو ہونے والا تھا مزید ایک دو دن کے لیے منتوی کر دیا جا سکتا ہے اکبر باق ملک پیٹ میں ایک تیس سالہ خاتون نے اپارٹمنٹ کی پانکی منزل سے کھوٹ کر خودکشی کر لی بتا جاتا ہے کہ سری سائی اپارٹمنٹ کی سری شاہ کا دماغ تابازن ٹھیک نہیں تھا اور گوشتہ چند ماہ سے اس کا علاج جاری تھا دوا میں جب اس نے ایسی کوشش کی تو اس کے رشداروں نے اس کو بچا لیا تاہم وہ دو پہر میں دوبارہ اقدام کرتے ہوئے اپنی جان دے بھی پولیس اندرکارٹ نے سابطے کی کاروائی کرنے کے بعد ناش کو پوسپارٹم کے لیے روانہ کر دیا اور مصروف تحقیقات ہے چیپ نیسر کے جزر شکر راؤ نے مرکزی وزیر پارلیمانی امور انند کمار کے انتخال پر اپنے گہرے دکھ کا اظہار کیا اور کہا کہ وہ ایک سینئر ترین پارلیمنٹرن تھے اپنے ایک پیام میں انہوں نے کہا کہ انند کمار کے ساتھ ان کی اچھی شناسائی تھی سابق مرکزی وزیر اور سکندراباد کے رکنے پارلیمنٹ بندہ روزتات ریا اور صدر ریاستی بی جے پی ڈاکٹر کلیکشمن نے بھی اپنے اپنے پیام میں تازیت میں انند کمار کو بھرپور قراج یقیدت پیش کیا چارکزہ صدر تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی بھٹی وکرمکہ نے آج پرجاکلٹمی میں شامل جماعتوں کے ساتھ باتشیت کی اور اختلافات کو دور کرنے کی کوشش کی اس باتشیت میں تلگو دیشم تلنگانہ کے صدر ایل رامنا اور تلنگانہ جنہ سمیتی کے صدر پروفیسر کوندر نارام بھی شرک تھے بھٹی وکرمکہ نے بتایا کہ پرجاکلٹمی میں شامل جماعتیں ایک عقل ترین پروگرام کے صحیح ایک دوسرے سے اتحاد کر چکی ہیں اور آگے بھی اسی بنیاد پر ان کا اتحاد جاری رہے گا ٹاپ سیلیکشن کمپیٹرز ٹاپ سیلیکشن کمپیٹرز ایڈوانس ٹیکنالوجی کے دور میں پیش کرتا ہے برینڈڈ کمپیٹرز لیپ ٹاپس ایکسیسریز سی سی ٹی وی کیمرہ امدہ کوالیٹی ہلسل اینڈ ریٹیل نیا ہے واجبی دام پر دستیاب ہے سکول کالیج کورپریٹ آفیس وغیرہ میں بلک کونٹیٹی میں سپلائی کی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں ماہر ٹیکنیشنز کی نگرانی میں ریپیرز کی سہولت بھی موجود ہے گزشتہ دس برسوں سے ملک بھر میں اپنی ان تمام قدمات کو جاری رکھتے ہوئے آپ کے اعتبار کو برقرار رکھنے والا نام ٹاپ سیلیکشن کمپیٹرز جی ہاں ٹاپ سیلیکشن کمپیٹرز ویجن اگر کالنی بیسائیڈ ریان ہوتل ہیترپاد پروپرائیٹر سید راشد علی ماجد فون نمبر 9849715954 ٹاپ سیلیکشن کمپیٹرز جی چمسی کے انکروشمنٹ اسکوٹ کی ٹیم نے آج ڈامپلی میٹرو اسٹیشن کے اطراف اکناف غیر مجاز خبزوں کو برخواست کرنے کی مہم چلائی بتا جاتا ہے کہ کئی ہوتلوں اور دکانات کے مالکین نے فٹ پاک اور اس کے آگے تک بھی خبزے کر لیے تھے جس سے میٹرو ٹرین کے مسافرین اور پارکنگ کرنے والوں کو مشکلات پیش آ رہی تھی ریاستی وزیر اپا شیٹی حریش راو نے مخالب تلنگانہ جماعت تلنگانہ جنرل سمیتی کے صدر پروپیسر قدر نارام پر سخت پنکیت کی ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے حریش راو نے کہا کہ کوئی دنگانہ رام کوئی شکایت ہے کہ ٹیارس میں علاہدہ پیاست کے قیام اور حکومت کی تشکیل کے بعد تلنگانہ تحریک سے وابستہ طلبہ، اساتیزہ، سرکاری ملازمین اور ذہنی شروعوں کو نظر انداز کر دیا جبکہ حقیقت یہ ہے کہ چیپ نیسٹر کے چیپ نیسٹر کے چیپ نیسٹر کے راو نے ان سب شبجہ سے تعلق رکھنے والوں کو کابینہ، حکومت اور کارپرشنل میں جگہ دی تلنگانہ انجیویس کے سرکردہ لیڈر سوامی گڑھ کو خانو ساس کانسل کا سزر نشین بنایا طلبہ لیڈر بی سومن کو لوگ سباہ پھیجا گیا دوسروں کو مختلف کارپرشنل کا سزر بنایا ہے حریش راو نے کہا کہ کوندر نارام نے تلنگانہ والوں کے پیٹ میں خنجر ہو پا ہے اور انہوں نے تلنگانہ کے مخالفین کے ساتھ اتحاد کرتے ہوئے ریاتت کے عوام کو دھوکہ دیا ہے حضرت تلنگانہ تلگو دشم ایلرمنا نے ریاستی حکومت کی طرف سے گوشتہ 51 مہینوں کے دوران خرچ کیے گئے آٹھ لاکھ روپے کا چیپ نیسٹر کے چندر فکروں سے حساب مانگا ہے ایک پیلس کانفرن سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ چیپ نیسٹر نے 96 سے بچنے کے لیے ہی چھے ماہ پہلے اسمبلی کو تحلیل کرتے ہوئے انتخابات کا بوشت ڈال دیا ایلرمنا نے کہا کہ 2014 کے چنو میں 63 شیچے جتنے والی دی آرس نے غیر جمعوری طریقے سے اپنی تعداد کو بڑھا کر کر دیا تلگو دشم صدر نے کہا کہ چیپ نیسٹر نے اپنی پارٹی کا امیدواروں کے ناموں کا حضرت میں اعلان کیا چنانچہ امیدواروں کو انتخابی محیم چلانے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے پرجہ کٹو میں شامل تلگو دشم پارٹی نے جسے 12 نشید سے حاصل ہوئی ہیں اسمبلی علقے ملک پیٹ سے مظفر علی خان کو پارٹی میدوار بنایا جانے کی توقع کر دی ہے تلگو دشم لیٹر مظفر علی خان کے مطابق صدر ریاستی تلگو دشم ایلرمنا نے انہیں اپنی انتخابی محیم شروع کرنے کا مشورہ بھی دے دیا ہے سنانچہ 13 نومبر کو وہ سہ پیٹ سین بجے تا آٹھ بجے شب چنچل گڑے کے مختلف علاقوں کا فائدل دولہ کریں گے پدیاترہ کے اختصام پر انجومن کے خریب ایک انتخابی جلسہ بھی منخیض ہوگا انہوں نے پارٹی کارکنوں سے ان دونوں پروگراموں میں شرکت کرنے اور کامیہ بنانی کے پیل کیے سماجی کارکنوں اور جہدکار محمد صلیم نے بعض غیر خانونی فائننسروں سابق میر کارسکر اڈی کے شوہر بندہ رام چندر اڈی اور پولیس پر غزہ حمایت کیا کہ انہوں نے دھوکہ اور دبست سے ان کی کورڑھار پر مالیت کی چھیکر اراضی پر خفضہ کر لیا ہے ایک پریس کانفیس سے خطاب کرتے ہیں محمد صلیم نے بتایا کہ ان کی کونگرہ گاؤن ابراہین پٹن منڈل میں چھیکر اراضی تھی جسے انہوں نے دوہزار دس میں خانگی فائننسروں کے پاس رہن لکھا کر پانچ لاکھ روپے لیے تھے اور پھر ایک اور ذریعی اراضی کو بھی پانچ لاکھ روپے کے عوض فائننسروں کے پاس گروی رکھا تھا ان فائننسروں نے جن کے نام بی رمیش ایم مرلی اور کنڈر لڈی ہیں ان سے زبردستی دستغط کروا لیے اور جالسازی کے ذریعے یہ زمین رام چندر لڈی کو فروغ کر دی انہوں نے جالسازی کی شکایت پولیس سے کی تو اس وقت کے ایسی پی ایل بی نگر امنہ در ریڈی نے پانچ لاکھ روپے عشوت مانگی تھی اس کے باوجود انہیں ان کی زمین واپس نہیں ہوئی انہوں نے حکومت سے انصاف کرنے اور جالسازی کرنے والوں کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کیا لوگ تانترک سروجن سماج پارٹی کی ریاستی یونٹ کا قیام مبن میں آیا ہے اور اس پارٹی نے ایندہ ماہ منقض ہونے والے اسمبلی ضخمات میں حصہ لینے کا بھی اعلان کیا ہے ایک فریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے صدر پارٹی ڈکٹر سید ندیم نے بتایا کہ ان کی جماعت ریاست میں سماج کے تمام دفخات کے مسائل کو حل کرے گی جن میں صلبہ نوجوان ہواتین اور کلاس فور ایمپلائنز بھی شامل ہیں انہیں کہا کہ ان کی پارٹی مذہبی علاقائی اور لسانی عصبیت سے اٹھ کر تلنگانہ کے پورے عوام کی خدمت کو اپنا نصر بلیند بنائی ہے ریکٹر ندیم نے اس وقت پر یاستی یونٹ کے حضرت داروں کا تعریف کروایا لینن بابو کناہ ستر بنایا گیا جبکہ کیر ایمیس جنرل سیکیٹری ہوں گے سید شریف جانی جنرل سیکیٹریز میڈنا ریڈیس کیونگیل اشوراو کنوینیر سربن کمار جوائنٹ سیکیٹری کیس ریزر اچاریز سپوکس پرسن اور کوٹشوراو خاضر ہیں زلے برنگل میں ٹکٹروں کی تقسیم کو لے کر زلہ کانگریس کمیٹی میں ایک ہمسان چل رہا ہے پارٹی ٹکٹ کمیدوار اپنے اپنے حامیوں کے ساتھ مظاہرے اور دھرنا منظم کر رہے ہیں اے ایسی سی کے سیکیٹری اور صاحب اگروں نے پارلیمنٹ بھی ہنمنتراؤ کو اس وقت الجن کا سامنا کرنا پڑا جب کانگریسی کارکونوں نے انہیں گھیر لیا ایک کارکون نے تو جو پارٹی ٹکٹ کا خواہش منتا ہنمنتراؤ کے پاؤں پکڑ لیا وہی ہنمنتراؤ نے کہا کہ کانگریس پارٹی ایک عوامی جماعت ہے اور ہر انتخابات میں اسے ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے شہر کے فنشن نیمبل علاقے شراغالی لین میں ایک تاجر سنیل اگروال کے مکان میں کلراہ سرخی کی باردات پیش آئی جس میں سارخین ایک کھڑپے مالیتی گھرین و ملازمین پر شباہ کیا ہے جو کہ نیپال کے مطابعتین بتائی جاتے ہیں یہ دونوں مفرور بھی ہیں پولیس آبید روڈ نے ایک مختمہ دچ کرتے ہوئے تقیقات کاقاس کر دیا پولیس نے کلیو ٹیم کی خدمات بھی حاصل کی ہیں اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجئے اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا جس سے کہ آپ کو تازہ آپ ڈیٹ ملتے رہیں سابقہ میں بی جے پی حکومت والی ریاست 36 گرڑ میں نیکس لائٹ سے متاثرہ 18 اسمبلی حلقوں میں آج پہلے دور کی ووٹنگ ہو گئی ہے سی ایم رمن سنگھ سمیت 190 امیدواروں کے خسمت کے فیصلے کی ٹرائل بھی آج ختم سمجھئے خبر ہے کہ دن چڑھنے تک ان حلقوں میں صرف 25 فیصدی ووٹنگ ہیں ریکارڈ ہو پائیں کسی بھی خسم کے ناگانی حالات سے نبٹنے کے لیے ایک لاکھ سے زیادہ پولیس اور ملٹری فورس وہاں تانیا کی گئی تھی نئی تشکیل شدہ تلگو ریاست تلنگانہ اور راجستان کے لیے بھی فارم داقل کرنے کی تاریخ کے اعلان کے ساتھ ہی امیدواروں میں اب جو شکروش شروع ہو گیا ہے راجستان میں بیجی بی پارٹی نے اپنے 131 امیدواروں کی پہلی لسٹ جات جاری کر دی ہے جبکہ مدیہ پردیش اور میزورن میں داخل کیے گئے پرچے جات کی جان چل رہی ہے واراناسی میں بیرونی امداد سے گنگا ندی پر تعمیر کیے گئے ایک پل کے افتتاہ کے لیے پی ایم موڈی کو مدو کیا گیا ہے اس کے علاوہ خومی شہرائیں اور جل مارک کے افتتاہ میں بھی وہ شریک رہیں گے اور ساتھی ساتھ وکاس پریوجنا بھی عوام میں لائی جائیں گی بیجی بی کے مضبوط مرکزی وزیر اند کمار آج دنیا سے چل وسے ہیں بتایا گیا ہے کہ منگل کا دین پورے قومی عزاز کے ساتھ انہیں نظر آتش کیا جائے گا کئی اعلی سطحی بیجی بی کے لیڈرز نے ان کے ساجانک چلے جانے پر دکھ کا اظہار کیا ہے خومی تیرنگا آدھا جھکا دیا گیا اور ریاست کرناٹک نے تین دنوں کے خومی سوک کا اعلان بھی کیا ہے بھارت کی نائف صدر جمہوریہ ایم مینک این ایڈو اپنے تین دنوں کے فرانس کے دورے کے بعد آج ملک واپس لوڑ گئے ہیں وہاں پر ایک آلہ سطحی بیٹھک میں انہوں نے دہشتگردی کو دنیا کے لیے ایک بڑا خطرہ بتایا اور اس سے نبٹنے کے لیے قومی سطح پر میل ملاب ضروری خرار دیا وہاں پر منخضہ پیریس پیس فورم کے جلاس میں انہوں نے دہشتگردی پر ایک سمیلن منخض کر کے اس چیلنج سے نبٹنے کے لیے سبی ممالک سے اپیل بھی کی اس دوران انہوں نے امریکی صدر ڈونالڈ ٹرم سمیت کئی ممالک کے صدور سے ملہ خاتمی کی بھارت کی پانچ ریاستوں میں ان سبل اندخابات والے ماحول کے تحت راجستان کے جائپور میں بی جے پی ٹکٹس کے بٹوارے پر زبردست گڑڑی دیکھی گئی سیکڑوں کارکنوں کی بڑی تعداد نے صدر دفتر میں گھس کر ہنگا مارائی کر دی اور مرکزی وزیر گجندر سنگھ شکاوت کا گھیراؤ بھی کر دیا ایسے ماحول میں مرکزی وزیر نے وہاں پولیس طلب کر لی خبر ہے کہ بی جے پی کے لوگوں نے خریب بارہ جگہوں پر مظاہرے کیے اور تو اور وہاں کے بی جے پی کے ایک بڑے گروپ نے پارٹی سے اپنا استفاہ تک ڈے ڈالا چھتیس گڑھ میں این رائے دہی سے خبل سی ایم رمن سنگھ کی پول کھولتے ہوئے بی جے پی کے ہی کچھ اعلی لیڈرز نے ایک اسٹنگ آپریشن کیا اور ان پر زبردست رشوت خوری کا الزام آیت کر دیا جس پر سبھی بدہواس ہو گئے ملک کی تاریخی کانگریس پارٹی تو شروعی سے کہتی آ رہی ہے کہ ملک میں رشوت خوری ڈاکہ زنی کے زور پر چل رہی ہے اور سبھی دیکھ بھی رہے ہیں بس پھر کیا تھا؟ اس کے بعد اب وہاں پر عدل بدل شروع ہو گئی ہے اور بی جے پی کے لوگوں نے الزامات کی تردید کرنا شروع کر دی ہے کیونکہ انسانی فطرت ہے کہ چور ہمیشہ سے اپنے آپ کو بے قصور ہی کہتا آیا ہے ملک میں حالیہ دینوں میں سی بی آئی کا جو تنازیہ چلا تھا اس سے میں بات آیا تک جا پہنچی اور اگلی سنوائی جمعہ کو رکھی گئی ہے خبر ہے کہ سی بی سی اور سی بی آئی نے سیل بند ریپورٹس عدالت میں پیش کی ہیں اور عدالت نے ان ریپورٹس کو ریکارڈ بھی کر لیا ہے بھارت کے دیرینہ بابری مزید ڈھا دیے جانے والے کیس کی سنوائی جلد کرنے کی ہندو مہا سابہ کی اپیل کو سپریم کورٹ نے خارج کر دیا ہے چیف جسٹس گوگئی نے بتلایا ہے کہ سنوائی کے تاریخ ہم دے جکے ہیں اس کے ساتھ ساتھ بی جی پی حکومت کی سپریم کورٹ جنجز کی بینچ بدلنے کی اپیل کو بھی سپریم کورٹ نے خارج کر دیا ہے بی جی پی کے وقاس والے صرف شہروں کے نام بدلنے کے مددے پر کلین مجلس اتحاد المسلمین کے چیف بیرسٹر اسدودی نویسی نے قیاس آرائی کی ہے کہ اب بی جی پی کے خومی صدر امیچ چاہ سمیت بی جی پی کے سبھی لیڈرز اپنے اپنے نام بدل دنے کے موڑ میں آگئے ہیں کیونکہ چناؤں سے پہلے جنتہ کو وقاس بتلانا جو ہے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجئے اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا جس سے کہ آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتے رہیں